ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اہمیں پتا چلتا ہے دجال آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ بات حقیقت ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں دس جی بی میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں وہ یو ایس بی میں میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ ایک جی بی میں بھی آ جائے وہ آپ نے دس جی بی کہاں سے تیار کر لیا وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ اس میں بھی دجال ہے اس میں بھی دجال ہے یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش یہ بھی جدہ دجالی یہ بھی خوراسان یہ بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا اس کے لیے تیاری ضرور رکھو تیاری کا کیا مطلب اللہ سے پناہ مانگو جمعہ کے دن سورے کاف پڑھ لیا کرو بس ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں ریپورٹ پیش کر رہا ہے کوئی سب اے ٹو زیٹ غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں